بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ہمارا پروگرام ہوگا فوج کے اوپر میجر ریٹائر آدل راجہ کے متعلق آپ کو بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ میجر ریٹائر آدل راجہ یہ مشہور کیسے ہوا تھا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے فوج کا لبادہ اوڑ کر میجر ریٹائر آدل راجہ انسانی سمگلنگ میں بھی ملوث رہا فوج کا لبادہ اوڑ کر میجر ریٹائر آدل راجہ غریبوں کی زمینوں پر قبضہ بھی کرتا رہا فوج کا لبادہ اوڑ کر میجر ریٹائر آدل راجہ ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کا ترجمان بھی رہا فوج کا لبادہ اوڑ کر میجر ریٹائر آدل راجہ غریبوں کو تنگ بھی کرتا رہا اس کے اوپر کئی ایسے مقدمات درج ہیں جن کی ایک کس طوار ہم آپ پروگرام چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ میجر ریٹائیٹ آدل راجہ کے متعلق اس کے خطہ پٹوہار کے جو لوگ ہیں وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں میجر ریٹائیٹ آدل راجہ کے متعلق آپ کو یہ بتا دیں کہ اس نے اپریل دوزار بائیس میں اپنی اہلیہ کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اسائلم چاہیے ہوتا تو یہ اپنے اوپر یا تو حملے کا الزام کسی پر لگا دیتے ہیں یا جھوٹیے فیار کروا دیتے ہیں یا خواتین کا سہارا لیتے ہیں میجر ریٹائیٹ آدل راجہ نے بھی یہ کیا اس نے اپنی اہلیہ کے ذریعے ایک ٹویٹ کروائی کہ اس کے گھر کچھ لوگ گسے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے لیکن اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو میجر ریٹائیٹ آدل راجہ جب صحافی جبری لاپتہ ہوتے تھے تو یہ خوشیہ مناتا تھا یہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کرتا تھا کہ یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں کوئی کسی کو لاپتہ نہیں کر سکتا لیکن اس نے اپنا اسائلم لینے کے لیے اپنی اہلیہ کا سہارا لیا اور ائرپورٹ میں ایک جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ بھی دائر کی لیکن اس کے پاس معلوم ہوتا ہے جی کہ فوج کے بگوڑے میجر ریٹائیٹ صاحب تو یوکے پہنچ چکے ہیں کیونکہ ان کو اسائلم لینا تھا اب پرطانیہ میں جا کر میجر ریٹائیٹ آدل راجہ پاکستان مخالف ایجنڈے کے اوپر وہ بیچنا شروع ہو چکا ہے یعنی کہ اب آدل راجہ کیا آپ کو ایک بات بتائیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ کیا ایم آئی سکس کے پی رول پہ ہے راہ کے پی رول پہ ہے یا کسی اور ایجنسی کے پی رول پہ ہے لیکن یہ ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میجر ریٹائیٹ آدل راجہ وہ کسی کے پی رول پہ ضرور ہے کیونکہ اگر وہ پاکستانی ہو تو وہ کبھی ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر بھونگتا نہ جس طرح وہ الزام تراشیے کر رہے ہیں اب تو اس حد تک وہ پہنچ چکا ہے کہ اس نے کہا جی کہ جو مجودہ آرمی چیف ہیں وہ عمران خان کو قتل کرانے کی سازش کر رہے ہیں تو میجر ریٹائیٹ آدل راجہ صاحب آپ کے اس الزام کو ہم کس تناظر ملیں ایک جانب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو دوسرے جانب آپ کے محبوب قائد عمران خان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آپ کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک جانب آپ الزام تراشیہ کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ کے محبوب قائد اسٹیبلشمنٹ کے قدم چومنے کے شروع ہو چکا ہے کسی طریقے سے کو اقتدار ملیں میجر ریٹائیٹ آدل راجہ کے مطلق گزشتہ اور اس تمام ٹی وی چینلز نے چلایا کہ اس کے خلاف میٹروپلیٹن پولیس نے انکوائری شروع کر دی اور اس کو طلب کیا ہے لیکن اس حوالے سے میجر ریٹائیٹ آدل راجہ کیونکہ جھوٹ بولنے میں وہ بڑا ماہر ہے اس نے پاکستان میں کیا کیا کام کیا انشاءاللہ آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھائیں گے مقدمات ہی کافی آپ کو دکھائیں گے جو اس کے متاثرہ لوگ ہیں جن کو یہ ڈراتا تھا اور اس وقت کیونکہ یہ محبوب قائد کا ایک چہیتہ تھا اور اس وقت جنرل فیض اور جو کمر جوید باجوہ اس کے ساتھ بھی اس کے بہت مراسم تھے تو یہ لوگوں کو مختلف اجنسیوں سے فون بھی کرواتا تھا اس حوالے سے بھی کچھ شوائد ملے ہیں لیکن یہاں بھی بات یہ ہے کہ میجر ریٹائیٹ آدل راجہ نے ایک گزشتہ روز پروگرام کیا اس میں کہا جی کہ پاکستان میں سازش ہو رہی ہے تو میجر صاحب آپ تو فوج سے ریٹائیٹ ہیں آپ تو فوج کے بگوڑے ہیں آپ کو موت کا اتنا خوف ہے کہ آپ پاکستان سے بھاگ گئے ہیں کیونکہ اگر آپ سچے ہوتے آپ پاکستانی ہوتے تو آپ کبھی پاکستان سے رائے فرار اختیار نہ کرتے آپ نے پاکستان سے رائے فرار بھی اختیار کی تو ایک بہانہ بنایا کہ جبری طور پر آپ لپتہ ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو تو جنہوں نے پی رول پر رکھا تھا انہوں نے آپ سے کام کروانا تھا فوج کے اوپر جس طرح آرمی چیف کی اوپر جس طرح ایجنسیوں کے اوپر آپ لپکشائی کر رہے ہیں آپ وہ میں کہتا ہوں کہ اکثر اگر آپ کو مثال میں دے دوں تو وہ بات یہ ہوگی کہ ساڑا کتا کتا دے تو وڑا کتا ٹومی اب بات تو وہی آگی کہ وہ لوگ جو آج سے تین سال پہلے تک آپ کے محبوب تھے اب آپ ان کے اوپر کیچڑ چھلنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اب آپ کو پیسے زیادہ ملنا شروع ہو چکے ہیں اب آپ کے محبوب قائد کا اقتدار چھن چکا ہے اب آپ کے محبوب قائد لگتا ہے اس طرح کہ وہ آپ اقتدار میں نہیں آئیں گے جس وجہ سے آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں آپ نے کہا میٹروپلیٹن پولیس نے جو نوٹس بھیجا ہے وہ جالی ہے وہ فیک ہے تو یہ پانچ یا چھ مارچ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جالی ہے یا اصلی ہے کیونکہ آپ کے اوپر ایک اور بھی کیس برطانیہ میں کیا گیا ہے اور اس حوالے سے آپ لبکشائی نہیں کرتے کیونکہ لگتا اسی طرح شاید وہ کیس آپ ہار جائیں لیکن میجر ایٹائر آدل راجق کی مزید اصلیت کیا کیا ہے راول پنڈی میں کہا کہا اس کے خلاف مقدمات درج ہوئے ایف آئی اے ایچ ٹی سی میں کس سن میں اس کے خلاف مقدمات درج ہوا تھا جب اس کے اوپر مقدمات درج ہوئے تو یہ کیونکہ محبوب قائد جو اس کے محبوب قائد ہے عمران خان کا دیوانہ تھا تو اس وجہ سے یہ بجتا رہا لیکن اب جس طرح وہ کیچڑ اچھال رہا ہے شاید کوئی نہ کوئی ایسا پاکستانی ضرور ہوگا جس کے خلاف کیس کرے گا میجر ایٹائر آدل راجق نے پاکستانی ادھاکاروں کے اوپر بھی جس طرح کا پروگرام کیا اب اس کے خلاف ایک جالی لیٹر جب جاری ہوا بکول میجر ایٹائر آدل راجق کے تو اس کو آگ لگ گئی تو میجر صاحب جس طرح آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں پاکستانی فوج کے اوپر جس طرح آپ نے کیچڑ اچھالا پاکستانی ادھاکاروں کے اوپر تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچی ہوگی جس طرح آپ اپنی اہلیہ اپنے ماں کو پاکستان میں بیاروں مددگار چھوڑ کر آپ بھاگ گئے برطانیہ کیونکہ برطانیہ میں آپ نے جس طرح کی زندگی گزارنی تھی وہ اب زبان زدیام ہے کہ آپ کی تو جمائمہ سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بھی کئی ایسی ملاقاتیں ہوئی ہیں کئی ایجنسیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو پاکستان مخالف ایجنسیاں ہیں جو پاکستان کے ازلی دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں آہستہ آہستہ کس طوار آپ کے حوالے سے ہم پروگرام کرتے رہیں گے آپ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں آپ نے اسی میں چھید کیا جب تک فوج میں آپ تھے تو آپ فوج کے دیوانے تھے آپ فوج کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے جب تک سابق آرمی چیف وہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لئے انہوں نے تقدوں کی تھی آپ ان کے گن گاتے تھے لیکن جیسے اقتدار گیا تو آپ ان کے بھی مخالف ہو چکے اب آپ نے مجودہ آرمی چیف کے اوپر جو الزام لگایا وہ الزام سچا ہے یا عمران خان نے جو بات کی جو آپ کے محبوب قائد ہیں کہ میرے سے کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے میں تو بات کرنے پر راضی ہوں لیکن اب میرے سے کوئی بات نہیں کرتا وہ بیان سچ ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ میجر اٹائر آدل راجہ جس طرح پاکستانی عوام کو ایک غلط ٹریک کے اوپر لے کے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھنے ہیں کہ جس طرح کے یہ جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں صرف پیسے کمانے کے لئے اس طرح کا پروپگنڈا کرتے ہیں ایک جانب یوٹیوب سے ارننگ بھی لیتے ہیں دوسری جانب جس ایجنسی کے پیرول کے اوپر ہوتے ہیں ان سے بھی اچھا خاصا فنڈ لیتے ہیں کیونکہ اس کو اسائلم چاہیے تھا اس نے تھانا ائرپورٹ میں اس کی اہلیا نے ترخواست دی وہ جو ای ٹیک نمبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے پھر اب روزانہ کی بنیاد پر میجر اٹائر آدل راجہ کی صلیت ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ اس کے علاقے کے لوگ میجر اٹائر آدل راجہ جو فوج کا بگوڑا ہے اس کی صلیت کیا ہے اگلے پروگرام تک لیپنے مزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ